کلیان جی کا جو مندر ہے وہ بلکل کرولی ڈسٹک میں پرکوٹے کے اندر بناوا ہے یعنی یہ سہر کے بچوں بیچ اس پرکار بنایا ہے کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو اندازہ بھی نہیں لگے گا تو آپ ساو دنی رکھیں تھوڑی سی اور مدن مہن جی مندر کے بلکل بگل میں بناوا ہے اور اس مندر کا سپیس جو ہے وہ اتنا نہیں ہے یہ بلکل گھروں کی بیچ میں بناوا ہے اس کے چاروں اور جو ہے وہ بستی بنی ہوئی ہے دوستو لال پتھروں کے سہر کرولی میں آپ کا سواغت ہے یہ آج اپنے آئے ہیں کرولی جلے کے سب سے پراشین مندر کلیان جی کی مندر پہ دوستو یہ کرولی جلے کا سب سے پراشین مندر ہے کلیان جی کا یہاں مندروں کی سنکھلا میں یہ سب سے پرانا مندر ہے دکشنی بھارتیہ سیلی کے اندر بناوا ہے یہ مندر کا جو اوپر کا جو کلس آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ آج بھی سونے کا لگا ہوا ہے لال پتھروں سے یہ ہے بنایا گیا ہے اور اس کے بگل میں ہی یہ ہے ایک اندر مندر جو ہے وہ اور بناوا ہے موسیقی 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 جو کلیان جی کا مندر ہے وہ بلکل یہاں راج محل کے بلکل سامنے بناوا ہے اس طرف راج محل بناوا ہے جو کہ آپ آگے بھی دیکھ پائیں گے سٹی پیلیس راج محل کے بلکل سامنے بناوا ہے اور اسی کے بگل میں ہی یہاں کے سب سے مکھے مندر مدند مہنزی کا مندر بھی ہے دوستو یہ ہے مندر جو ہے وہ رتھ کی آکرتی میں بناوا ہے اگر آپ دیکھ پائیں گے تو یہ آگے کی طرف سے چوڑا ہے اور پچھے کی طرف سے مندر کا صرف گممند دکھائی دے گا لال پتھر کے اندر بناوا ہے یہ اور دکشنی بھارتیہ سیلی کے اندر بنایا گیا اس کو جس کے نکہ سی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے سب سے خوبصورت مندروں میں سے ایک ہے یہ یہ کلیان جی کا مندر ہے جو کہ کرولی جیلے کا سب سے پہلے بلایا گیا مندر ہے یہاں اپنے کل شام کو بھی آئے تھے تو قریبا ہمیں سوہ پانچ پانچ بجے کی سمچنگ آئے تھے تو یہ مندر جو تھا اس میں بند تھا اور اب ہم صبح آئے ہیں ابھی کلیان جی کا سرنگار اندر چل رہا ہے ابھی بھی سمیہ لگے گا تو اپنے کو یا تو تھوڑی دیر بعد آنا پڑے گا اس میں آدھے گھنٹے پون گھنٹے کا سمیہ لگے گا تو اپنے تب تک یہاں جو گوپال شنگ جی کی چھتری ہے وہاں چلتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں دوبارہ اپنے کو آنا پڑے گا یعنی کہ تیسری بار جب آئیں گے تب یہاں درستن سمبغ ہوں گے آپ میرے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مندر دکشنی بارتی ہے شیلی کے اندر بناوا ہے دوستو اور بہت خوبصورت مندر بناوا ہے اس کی نکہ سی دیکھ کر آپ احران رہ جائیں گے اندر اس کے مندر پریشر کے اندر بہت ساری مورتیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں یہاں مندر کے اندر کس کس کی پرتیمائیں ہیں وہ تو اپنے مندر کھلنے کے بعد ہی پتا چکے گا یہ کلیان جی کا مکھ مندر اور یہ کلیان جی کی پرتیمہ جو ہے وہ اندر لگی ہوئی ہے مندر کی خوبصورتی جو ہے وہ دیکھتے ہی بنتی ہے جب ہم اس سے پہلے آئے تھے صبح تو یہاں سرنگار چل رہا تھا اب ان کا سرنگار کر دیا گئے انہی کلیان جی کے نام پر کرولی سہر کو کلیان پوری کے نام سے پراجنگال میں جانا جاتا تھا اور بعد میں اس کا نام جو ہے وہ اپر برنسو کے کرولی پڑھا تھا یہ جو پرتیمہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ کلیان جی کی مکھے پر کلا ہے اور پھر ادھر کون ہے بیٹا یہ ایکسل اپنے جی اور بیچ میں یہ کرشن بھگوان ہے یہ وہ رہ دھرانی وہ بھی کشن بھگوان ہے وہ رہ دھرانی یہ برمانسی کی پرتیمہ اور یہ شیو پاروٹی کی پرتیمہ لگی ہوئی ہے اور یہ کس کی پرتیمہ لگی نہیں یہ رو کی دانسی ہے بھگوان سری کرشن کی دانسی ہے یہ یہ ہے یہ سب پہ الگ الگ ہوئی ہے اچھا اچھا الگ الگ مدرہوں میں بنی ہوئی ہے یہ ہے نا کسی پہ ڈولک بجا رہا ہے کوئی تبلہ بجا رہا ہے یہ 16 مورتیاں یہ تیرا نام کیا ہے رجت اور تیرا گولو تو یہاں سیوہ کرتے ہو اچھا کتنے ایک سالوں سے کر رہے ہیں بیٹا ساتھ ہی تو یہاں مکھے پرتیمہ جو ہے وہ تو کلیان جی کی لگی ہوئی ہے جو کالی پرتیمہ ہے وہ اور بھگوان سری کرشن کی لگی ہوئی ہے اور لکسمی جی رہ دارانی اچھا ان کی بھی لگی ہوئی ہے اور یہ جو برام دے کی یہ پرتیمہ لگی ہوئی ہے یہ ان کی داس داس مندیر کتنا پرانا ہے سات سو سال سات سو سال پرانا مندیر ہے تو یہ کرولی جیلے کا سب سے پراشین مندیر ہے اس کے مندیر کے جو اوپر لگا ہوئی ہے وہ سورن کلس ہے بلکل دوستو جو مندیر کا کلس جو اوپر کا لگا ہوئی ہے وہ آج بھی سونے کا لگا ہوئی ہے کیا چیز پرکرمہ پتھ میں جو پرتیمہ لگی ہوئی ہے وہ گیارس ماتا کی ہے اوپر یہ سیو بھگوان ہے اور نیچے گیارس ماتا کی پرتیمہ جو ہے وہ اوپر لگی ہوئی ہے الٹی کیوں لٹکی ہوئی ہے رجت یہ بھگوان سے بڑی بننے کی کوشش کر رہی تھی تو بھگوان نے سراف دیا کہ تم میرے چرنوں میں لٹکی رہو گی ایک بارے گیارس ماتا کو ابھی مان ہو گیا کہ میں بھگوان سے بھی بڑی ہوں ان کو سراف دیا کہ آپ جو ہے وہ ہمیسا جیون بر الٹی لٹکی رہیں گے تو انہوں نے پھر بھگوان سے پرارتنا کی کہ ہے پربو آپ مجھے ٹھیک ہے الٹا لٹکنے کا سراف دے رہے ہو لیکن آپ مجھے آسری بات دیں کہ میں آپ کے چرنوں میں ہی الٹی لٹکی رہوں تو اس کے بعد سے یہاں یہ بھگوان سراکرشن کے چرنوں میں الٹی لٹکی ہوئی ہیں کیونکہ یہ کلیان جی کا جو مندر ہے وہ بھگوان سراکرشن کو ہی سمرپیت ہے اور اس کے تینوں دساؤں میں یہ جو پرتیماں ہیں وہ لگی ہوئی اس طرف بھی لگی ہوئی ہے اور اوپر پرتیماں جو ہے وہ وشنو بھگوان کے یعنی تینوں طرف بھگوان وشنو کے نیچے بھی اوپر اوٹی لٹک رہی ہیں برمہ جی کے نیچے بھی اور سیو بھگوان کے نیچے بھی موسیقی